موسیقی جس میں سے چار اوہر سیز پاکستانی ہیں دو کنیڈین دو آسٹریلین اور ایک ہماری بیوہ بہن ہے ہماری وراستی پروپٹی پہ ہمارے اپنے ہی چھوٹے بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے اور بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس قبضے میں پولیس کا اور ریوینیو افسران کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ہمارے اس بھائی نے دوہزار آٹھ میں تیس کنال پروپٹی میں سے چھے کنال پروپٹی جو ہے وہ اپنے نام پٹواری تحصیل دار سگیر اور جو کانوگوہ مشتاق احمد صاحب تھے ان کی مدد سے کی اور اس کو ان سیکرٹ رکھا جب میرے والد کو اپنے پتا چلا دوہزار گیارہ میں تو انہوں نے اس کے خلاف کیس کیا لیکن اس نے ایک بار پھر دھوکہ دیا کہ آپ اس کو اٹھا لیں اس کیس کو تو پھر میں یہ کینسل کراؤں گا ساری جو ہیں ڈیڈز وغیرہ تو ریجسٹری ہیں لیکن باپ کو دھوکہ سیکنڈ ٹائم دیا اور ان کو ڈیڈز واپس نہیں کی اور دھوکہ دہی سے کیس واپس کروا لیا لیکن یہاں بھی ہمارا اوورسیز ہونا ہماری سزا بن گیا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ پانچ اگز دوہزار بارہ کو فوت ہو گئے اور ان کیسز کو پیچھے ہماری بوڑی ماں ڈائیابیٹک اور ہارٹ پیشنٹ جو ہیں ان کو فالو کرتی رہی آپ نے بتایا کہ آپ کے سارے آپ نے جس طرح سے نیشنالٹیز بتائیے ہجے بتائیے کہ وہاں پہ انصاف کا حصول اور یہاں پہ انصاف کا حصول آپ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہاں پہ ایک لاؤ ہے آپ کسی کے گھر میں ایک سٹیپ ان بھی نہیں ہو سکتے وہاں پہ کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی کوئی وہاں پہ یہ کلوئی نما گیٹ نہیں لگے ہوتے لیکن وہاں پہ آپ کسی کے گھر میں گیٹ کھلے ہوتے ہیں آپ کسی کے گھر میں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہاں سٹیپ ان نہیں ہوتے ہیں اور اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر trespassing کا law لگتا ہے اور آپ کو سزا ہوتی ہے اس کے اوپر چھوٹ نہیں میں اتنی hopeless اور helpless ہوں کہ یہ سارے جو پولیس والے میرے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس کے جھوٹ کو سچ ثابت کرتے ہیں اور مجھے اب تین سال ہوگے میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے پانچ اگست پانچ فروری دوزار سولہ کو اور میں تب سے اب پاپس پاکستان آئی ہوں کیونکہ اس وقت بھی مجھے مارنے کی دھمکی دی گئی مجھے مارنے کی کوشش کی گئی اور میں چلی گئی تو نیا پاکستان آپ جب آئی ہیں پاکستان تو نیا پاکستان آپ کو نظر آیا مجھے میں بہت ہی kindly with humble request پرائم منسٹر عمران خان اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب سے کہتی ہوں کہ پلیز آپ ایک پناہ گاہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنائیں جن کی پروپٹی پہ قبضہ ہوا ہے کیونکہ ائرپورٹ پہ اتر کے ہمیں نہیں پتا ہم نے کہاں جانے ہیں جب ریپورٹ ہونے لگی ہے تو پھر منامتھانا ہمارے آڑے آ گیا اور اس پہ لکھ رہا ہے اتنی ڈھٹائی سے میڈم جھوٹ بولتے ہیں کہ میں اس جھوٹ کو سچ ثابت کرتے کرتے میرے پاؤں میری روح تک چلنی ہو رہی ہے اور ڈھٹائی سے بولتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین یہ اوورسیز پاکستانی ہے اور آپ ان کو جب یہ لوگ کمپیر کرتے ہیں تو یہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم آسٹریلیا اور کینیڈا اور برطانیہ جیسے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لاؤ اس قدر مضبوط ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ان قوانین کو توڑنے کی آگے چلتے ہیں ہم اور بھی لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ آپ کا کیا مسئلہ ہے پانچ مرلے کا بکر منڈی میں پلاڈ کریتا ہے اور انہوں نے قبضہ کار لیا قبضے گروپ پلیا نے دو سال ہیں کیس چل چلیا اسی تے جب انہوں نے قبضہ کیتا ہے انہوں نے بیویز نے سلسلہ کار لیا انہوں نے بھائی نے نہیں کی دی اور بھائی سنتانک آ رہے ہیں نجائے ساڑے تے پرچکٹ آئے سو تے چھوٹھے پرچکٹ آئے سو اوہ سی کلیر کروائے نے ساڑے کو لے ڈشٹری انتقال ہر چیز موجود ہے اس نے میری زندگی میرے مابب کو رولایا ہے مجھے رولایا ہے یہ پوڑا گینگ ہے شادیاں کار کر کے یہ آتا نہیں ہے اس نے سارے لوگنڈوں عملے کو ساتھ ملایا ہے سسٹر بلاتے ہیں بلاتے ہیں بلاتے ہیں سسٹر جیٹ سال ہو گیا یہ میری سامنے نہیں آرہا میں نے اسے خلا لیا لیکن یہ سامنے نہیں آتا ادھر پہلے لکھے بھاگیا میرا سمان ابھی تک جریہ ہے میرا سمان ابھی تک اس کے پاس پڑا ہوا ہے مجھے انصاف چاہیے میری زندگی پر باقی میں بھی اس قوم کی بیٹی ہوں آپ کو یقین نہ آنے کرواتے ہیں میری زندگی خراب کر دیئے اس نے چلے ہم یقین نہ آنے ہم یقین نہ آنے کروارہے ہیں آپ ڈی سی صاحبہ کے پاس جا رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے ناظرین بینچ کے اوپر یہاں پہ ڈیسک کے اوپر جتنے افسران یہاں پہ موجود ہیں ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے اور ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں کس طرح کی اپلیکیشنز آئی ہیں وہ ذرا غر طلب بات ہوگی یہ ہے لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیویلپمنٹ اسلام علیکم سر کیسے درخواستی آ رہی ہیں آپ کے ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ ہوتی ہیں جو یونین کانسروں کے حوالے سے لوگوں کو ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے میں ویٹ کری تھی لیکن سیٹ ابھی بھی خالی ہے اور جو کھلی کے چہری کا وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے ابھی تک جو ہے یہ سیٹ خالی ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی سر سلام علیکم پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں بڑا ایمپورٹنٹ جو یہ ادارہ ہے کیا مسائل آ رہے ہیں طلبہ طالبات کو ایڈیوکیشن کے حوالے سے پلحال آج ہمارے پاس تو کوئی شکایت نہیں آئی ہے تو بیٹھے ہیں ٹرانسفر کے حوالے سے ٹیچرز کے مسائل ہوتے ہیں جیسے یہ ابھی انہوں نے کہا ہے تو ٹرانسفر پالیسی کے مطابق ہوتی ہے اس میں کیونکہ ہم نے ہر جگہ پہ ٹیچرز کو رکھنا ہوتا ہے بعض کار ٹیچرز کی مشکلات بھی ہوتی ہیں لیکن تمام بچے ہمارے بچے ہیں اور ہر سکول کو کھلا رکھنا آپ کے دپارٹمنٹ کے حوالے سے ایک کیس ہے ہمارے پاس میں ان سے بات کریں گے اچھا یہ ٹرانسفر کا ایک مسئلہ ہے جو ٹیچر کی ٹرانسفر کا ہے یہ سن رہے ہیں سر کیا مسئلہ ہے یہ میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ کیا تھا سر میں نا کینٹ کالج آنا چاہتی ہوں اور کافی سیٹس ڈاؤنگریڈ ہوئی ہیں لیکن میں جب بھی گئی ہوں میری کوئی ڈاؤنگریڈ نہیں ہوئی گلشن راوی کالج میں گلشن راوی کالج میں نہیں یہ تو سکول ایڈوکیشن ہے کالج کا مسئلہ نہیں ہے یہ کالج والے تو میرے پھر شاید ادھر نہیں آئے سکول ایڈوکیشن ہے سکول سے ہم تلے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہم بیٹھیں سکول ایڈوکیشن کا ڈیسک ہے اگین ایک اور چیز کہ یہاں پہ کالج یونیورسٹی ایڈوکیشن کا ڈیسک نہیں ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ تو سری آپ سب کے نمائندگی کو نہیں کر رہے ہیں ہمارے صرف سکول ایڈوکیشن کیوں ایسا کیوں ہے جو کالج اور یونیورسٹی کے مسائل ہیں وہ کون حل کرے گا ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہی لاگ ہے ہمارا سیکٹری ہی لاگ ہے ہیڈ دیپارٹمنٹ ابھی یہاں پہ موجود ہے لیکن میرا خیال سے کہیں گئے ہیں نماز کے لئے گئے ہیں سر ایک ہونسے دیپارٹمنٹ ہے لیسکو دیپارٹمنٹ سر کیسی درخواستے ہیں کون کونسے مسائل ہیں لوگوں کے آپ کے دیپارٹمنٹ سے مطالق ہماری دیپارٹمنٹ سے مطالق یہ ہے کہ کونٹینوٹی آف سپرائی کی کمپریٹ ہو سکتی ہے کوئی بلنگ کا ایشو کسی کو ہے تو وہ ہو سکتا ہے اگر کسی ایک کونیکشن ہے وہ نہیں لگ رہا تو وہ ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ لاسٹ کھلی کی چیری میں میں آن بھی آف آف سی او لیسکو میں موجود تھا ادھر تو ہماری کوئی ایسی کمپریٹس آئی نہیں ہے حصلہ یہ رہتے ہیں کہ چھوٹے گھر ہیں ان میں لاکھ لاکھ تک بل بھی آ جاتا ہے پھر وہ لوگ خوار ہوتے ہیں لیسکو کے چکر لگاتے ہیں دفاتر کے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تین مرلے کا گھر ہے اور دو کمرے کا مکان ہے اس میں لاکھ روپے بل ایسا کیوں ہوتا ہے یہ یہ عمومی بات ہے اور یہ روز مرہ زندگی میں ہم کیسے ایسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ کسی بھی تین مرلے گھر میں ویسے ہی تو لاکھ کا بل نہیں آ جاتا لیکن بات مرلے کی نہیں ہے بات ہے کہ اگر ایک مرلے میں بھی اگر ایک ایسی لگا ہوا ہے اپنا ٹن کا تو وہ اگر وہ صحیح بل دے گا تو اس کو ایک دم تو لاکھ نہیں آئے گا لیکن اگر وہ کسی چوری میں ملوث ہوگا اب میرا خیال ہے کہ ڈیٹیکشن بل کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ وہ لاکھ کا بل آ جاتا ہے تو وہ ایک مہینے کا بل نہیں ہوتا وہ تین چار مہینے کا بل ہم جو لاؤس میک میں کو ہوا ہوتا ہے وہ ہم پورا کرنے کے لئے اس کو بل چارڈ ڈالتے ہیں اور نہ صرف بل ڈالتے ہیں بلکہ اس پہ ایف آئی آر بھی کرواتے ہیں اور کبھی آپ سے غلطی ہوتی ہے زیادہ بل بھیج دیتے ہیں نہیں دیکھیں بندہ تو غلطی کا پتلا ہے جی کیوں نہیں ہوتی ہے یہ غلطی ہوتی ہے یہ غلطی ہوتی ہے یہ عمومی ہے یہ لوگوں کو بل گئے ہیں بہت بڑے بڑے بل گئے ہیں بات سن لیجیے پلیز اب ایسا نہیں ہے ہماری تو یہ موبائل سنیپ پہ ریڈنگ ہوتی ہے بل کے اوپر پرنٹیڈ ہوتی ہے پھر بھی غلطی ہوتی ہے بل کے اوپر تصویر مجود ہے ریڈنگ مجود ہے جو بھی ہے خود ہی چیک کر سکتا ہے اس کے اوپر تو کہیں آنے جانے کی بھی ضرور نہیں ہے لیکن نیگلیجنسی ہو جاتی ہے موبائل دو پڑ جائی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے عمران ملک صاحب ہماری رمائن تھے ہماری ساتھ موجود تھے عمران صاحب ہم گزشتہ جمعے بھی یہاں پہ موجود تھے اور بیشتر اپلیکیشنز ایسی ہیں جن کو نہ تو ایس ایم ایس آئے ہیں نہ کالز آئے ہیں تو یہ کیا چکر ہوا مدیحہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ریپورٹنگ کر رہا ہوں پچھلے جمعے کو بھی آپ آئی تھیں اور میں بھی آج آپ کے ساتھ ہی یہاں پہ موجود ہوں اور یہ جو ایس ایم ایس آئے اور جو فونس والا ہے یہ انہوں نے ایک اپنا ڈی سی آفیس اپنا پورٹل بنائے ہے ورس ایپ اور اس حوالے سے اس کے ساتھ یہ بھی اگر بات کی جائے کہ یہاں پر جو لوگوں کی شکایت ہیں ان کو سننا سنانا یہ آپ کے سامنے ہی محول ہے کہ اس کو سننا کیسے جا رہا ہے کس طرح سے کیا جا رہا ہے تمام جو اوپن کچاری کا تو مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اوپن کچاری لگائی جائے لوگوں کے مسائل سننا جائیں اگر تو مسائل جو ہیں فوری حال ہونے والے ہیں جیسے الڈی وی ایم چی کا ہوگا کورا کرکٹ واسا کا ہوگیا جو لمبے جو ہوتے ہیں زمینوں کے مسائل جو کافزین ہوتے ہیں جو حصوں کے مسائل ہوتے ہیں جو لٹیکیشن کے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے کورٹس یہاں پہ موجود ہیں کورٹ کے جو سربراہ ہیں وہ ایڈیشنل ڈیپٹر کمیشنل ریوینیو ہیں ویس ملک وہ بقیدہ کہ روزانہ کی روزانہ یہاں پر صبح آٹھ ویجے کورٹ لگتی ہے جس کے بعد یہ وہی لوگ ہیں جو صبح یہ دیوانی کیسوں کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور ان کے مسائل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل نہیں ہو رہے مگر وہ مسائل جو ہوتے ہیں جب ان کی اپلیکشن کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہوتی ہے جس کی ویسے وہ یہاں پر بھی آ جاتے ہیں جس کے بعد ڈی سی کے پاس جب آتے ہیں تو ان کے نالیج میں یہ بات آجتی ہے بیسک ان کا مقصد ہے منیٹرنگ کرنا وہ اپنی منیٹرنگ کے لیے یہ کھولی کچھاری لگا رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیڑ لگے گی جن کو ایس ایم ایس یا کالس نہیں آ رہی ہیں ان کے انڈر پوسیجر جو میٹر ہے وہ انڈر پوسیجر ہے چلیں گے ان کے پاس بھی ہم چلیں گے دوسرا سوال اہم سوال یہاں پہ آج بھی بیشتر ایسے لوگ آئے ہیں جن کا جو میٹر ہے وہ پولیس دپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے ایس اچو سے ریلیٹیڈ ہے یا پھر ایف آئی آر سے پولیس کہیں نہ کہیں عمل دکھر لیکن پولیس کا پچھلے دنوں پچھلے جمعے تو ڈیسک تھا یہاں پہ ایس ایس پی آپریشن مستنصرف روز یہاں پہ بیٹھے تھے آج کہاں گئے مدیہ بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں آج چونکہ صبح سے نا جمعہ کا روز ہے صبح سے پورے شہر میں کھلی کچاری لگی ہوئی ہیں سی سی پی آفیس میں بھی کھلی کچاری لگی ہوئی ہے ایس پی جو ہیں اپنے سرکل میں کھلی کچاری لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ڈی آئی جی آپریشن بھی اپنے دفتر میں یا سی سی پی او یا آئی جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کھلی کچاری میں وہ وہاں پہ لوگوں کے مسائل سنے لگے ہیں کیونکہ ان کا پلیٹ فارم جو ہے ان کا جو مدر دیپارٹمنٹ ہے وہ وہی بھی بیٹھ کے ان کی باتیں سنیں گے تو زیادہ تیزی سے حل ہوں گی کیونکہ یہاں پر جب وہ آئیں گے تو یہاں پر ان سے جو نیچے والا عملہ ہے فرض کریں ایس اچو ہے ڈی ایس پی ہے تو الڈی اے کا ڈیسک یہاں پہ پولیس کا ڈیسک یہاں پہ نہیں ہے تو کیا پولیس کا ڈیسک ہونا ضروری ہے یہاں پہ مطلقہ ایس پی کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا اور جو الڈی اے واسا لیس کو یہ بیسیکلی بنیادی سہولیات کے لیے یہاں پہ بلائے گئے ہیں ہیلتھ دیپارٹمنٹ بھی یہاں پہ موجود ہے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ بھی موجود ہے کہیں ٹیچروں کے مسائل ہیں کہیں ہیلتھوالوں کے مسائل ہیں کہیں پہ لیسکو کے مسائل ہیں اور آپ تک یہ بتائے گا کتنے مسائل حل ہو چکے ہیں پچھلے 57 اپلیکشنز میں سے آپ تک کیا آورکم نکلا ہے کیا مطلب نتائش کا نکل ہے اس سے میرے مجھ سے پوچھنے کی بجائے زیادہ تر اس کا جو جواب ہو وہ ڈیسی لہور وہ کمپیٹر انڈ اتھارٹی ہے آپ نے کوئی ریپورٹ کیا جو حل ہوا جی بلکل وہ ان کا اپنا کہنا ہے کہ ایک کیس آیا تھا آج کے دن اور وہ تھا پینشن کے حوالے سے کسی کی پینشن کا مسئلہ تھا اس پینشن کو حل کرنے کے لیے ہم نے اس کو فال اپ کیا ایڈیوکیشن کی پینشن تھی تو اس کو فال اپ کیا اور اس کی جو پینشن ہے وہ فوری طور پر حل ہو گئی اور وہ اس کا بقیادہ طور پر افسران کے ساتھ یہ بہت اچھی بات ہوگی ہم نے دیکھا ہے کہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں صرف میٹرک تک یعنی سکول ایڈیوکیشن تک یہاں پہ ڈسک ہے بیسی لاہور کی اتھارٹی میٹرک تک ہے نا وہ ایفی کی جو اتھارٹی اور سیکنڈری میں چلی جاتی ہے وہ ان کی اتھارٹی نہیں وہ منسٹر کی اتھارٹی ہے میٹرک کی جو جو سی او ہیلتھ ہے یا سی او ایڈیوکیشن ہے وہ ان کے اندر آئیں گے کیونکہ یہ چیئرمین ہے اتھارٹی کی بہت شکریہ مراملک صاحب ہمیں بہت ساری معلومات دینے کے لیے ناظرین کچھ ایسے یہاں پہ سائلین ہیں جو کہ گزرشتہ جمعے آئے تھے اور اس جمعے بھی آئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ گزرشتہ جمعے سے اب تک ان کی جو درخواست ہیں وہ کونسے پرسیجر تک پہنچی ہیں اور کونسی سٹریج تک پہنچی ہیں کیا کچھ معاملات حل ہوئے ہیں بہتری کیا آئی ہے آپ کے معاملے میں بہتری تو کچھ نہیں ہے کال میں یہاں آیا تھا ڈی سی کے دفتر انہوں نے مجھے بھیجا ہے ڈی کے دفتر وہاں مگیا وہاں مجھے دو گھنے کمائے کہتا ہے یہ تمہارے لنبر والا پیپر یہاں تک نہیں آیا حالانکہ ڈی سی صاحب نے مجھے لنبر لگا کے بھیجا تھا وہ سارا عملہ ملا جب میں یہاں آیا تو ڈی اللہ بندہ مجھے دیکھیں آپ کے پاس بھی ڈائی نمبر ہے اچھا یہ گزشتہ جمعے بھی آئے تھے ڈائی نمبر ان کا پچاس ہے کیا آپ کی درخواست کہاں تک پہنچی میری درخواست میں نے ایس پی صاحب کے پاس گیا غالب مارکٹ انہوں نے بولا کہ آپ کی درخواست جو پینڈنگ جل رہی ہے ڈی ایس پی کانا کے پاس تو ابھی تک اس پر کوئی عمل درامر نہیں ہوا اور یہ درخواست ابھی تک وہاں پہ پہنچی بھی نہیں ہے پہنچی نہیں آپ گئے ہیں وہاں پہ فالو اپ لینے اور یہ گریب کو کب تک اس طرح جو ہے نا زلیل ہونا پڑے گا کب انصاف ملے گا گا گریب کو انگل آپ کے پاس بھی ڈائری نمبر ہے یہ ان کا ڈائری نمبر چھے ہے کہاں تک پہنچی درخواست آپ میری درخواست جلی ہے جتکل کوئی سنائی نہیں ہوئی کسے کسندی نہ کوئی فون آیا نہ کوئی سنائی ہوئی ہے یہ افسر بھی جلے بیٹھے نے ڈرامے کار دے پہلے کھلی کچاری لگی ہے ٹھیک ہے سمانگلزار نے لنبایا ہے وہ کی فیدہ ہے نا کھلی کچاری جا اسمانگلزار صاحب کو میسیج دے دیں آپ کا جو بھی پیغام ہے دے دیں ناظرین بہت سے سائلین سے ہم نے بات کیا ہے جو کہ گزشتہ جمعے اپنی درخواست دے کر آئے تھے ڈائری نمبر آج ہمیں دکھایا ہے لیکن بہت مایوس نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ اسمانگلزار صاحب نے یہاں تمام افسران تو بٹھائے ہیں لیکن افسران کو یہاں پہ بٹھانے کا کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ نہ تو ان کو فون کالز آئی ہیں نہ ہی کوئی فالو اپ ملا ہے وہ یہاں سے وہاں دپارٹمنٹس کے چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کو امید نظر نہیں آ رہی کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ سولٹ ہوگا یا نہیں ہوگا ناظرین چھوٹی سی بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کروں گی آپ کہیں میں جائیے